موسیقی 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 رام پیاری سلیپنگ نہیں رام پیاری سپیکنگ کٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے سمبال لوں میں آگریزی آتی نہیں تو بھولتی کیوں دیکھو جی کہی دیتیوں اچھو لجنے کی کوشش نہ کرنا میرا دماغ خراب ہو گیا مکھی کے شاہد کے چھتے کو ہاتھ لگا چلو جاؤ یہاں سے میں بڑی گیان کی باتیں پڑھ رہا ہوں میرا موڑ خراب مت کرو میں موڑ خراب کر رہی ہوں ارے میں تو اپنی اور تمہاری زندگی کو خراب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں ارے بہرے بہرہ اب تمہاری زندگی میں کیا خرابی ہے اچھا کھاتی ہو اچھا پہنتی ہو اور کیا چاہیے تمہیں اچھا جی بڑی باتیں آ رہی ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے بڑی کمائی کر کے مجھے کھلا رہے ہو رام پیاری تم سویرے سویرے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کیوں کرتی ہو میٹھی میٹھی باتیں اچھا ارے کوئی اور ہوتا نا تو اب تک تم سے طلاق لے لیتا یہ تو میری بھولی بھالی ہوں یہ تمہارے ظلم سہ رہی ہوں اوہ 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 یہ دیکھو ظلم سہن کرنے والی کو ارے اگر میں نہیں ہوتا نا تو تم کماری رہ جاتی کوئی شادی نہ کرتا تم سے کبھی سوچا ہے اس گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے ارے اگر میرے پتا جی نے یہ گھر اور وہ دو دکانیں دہیج میں نہ دی ہوتی تو پھاکے کرنے پڑتے پھاکے اوہ میڈم ایک راز کی بات بتاؤں تمہارے پیتا جی نے اس مکان کو دہج میں نہیں دیا تھا تو پھر کیوں دیا ہے ارے یہ تو تم سے شادی کرنے کا ایک اٹریکشن تھا جس میں میں پھس گیا آئے رہا اس کا مطلب میرا روپ اتنا گھرام ہے جی نہیں نہیں رہم پیاری رہمت 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 رہم پیاری رہمت میں مزاگ کر رہا تھا رہم پیاری ہلو ہلو پلٹو کون ہے بے اوہ یار میں بول رہا ہوں جونی جیکسن ارے ہاں جونی بولو بولو بڑے دنوں کے بعد یاد کیا اور سنا بس یار تو کیا کر رہا ہے کچھ نہیں اچھا بتا تنہیں ناشتہ کر لیا گیا نہیں ابھی تک تو نہیں کیا کیوں بتا میرے ساتھ ناشتہ کرنا تجھے کیسا لگے گا ارے کیا بات ہے جونی تیرے ساتھ ناشتہ کرنے کا تو مزاگ کچھ اور ہے چل بتا کہا ناشتہ کریں گے بابی جی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا بھئی ارے نہیں نہیں اسے کیوں اعتراض ہوگا وہ تو خوش ہو جائے گی پانچ دن میں تیرے گھر پہنچ رہا ہوں بابی جے کہنا ہے اچھا ناشتہ ہونا ہے لیکن جونی جونی میری بات سن ہلو ہلو تو رکھ دیا جونی کا بچہ مہینے میں چھے بار ایسے ہی میرے گھر میں مہینے میں آکے ناشتہ کر کے جاتا ہے یہ مہا کون تھا جی اپنا ناشتہ تو تم جھٹا نہیں سکتے پتہ نہیں لوگوں کو انٹینشن کیوں دے دیتے ہو رام تیاری انٹینشن نہیں انویٹیشن کا ہو ارے کوئی بھی ٹیٹیشن ہو اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کب تک چلے گا جی تو اندر جا کے ناشتے کی تیاری کرو ناشتہ کی تیاری کرو مجھ سے نہیں بنتا لوگوں کے لیے ناشتہ واشتہ ہاں 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 نمستے بابی جی ہاں آر یوں ہاں 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 معلوم ہے معلوم ہے ہمیں بہت اچھی انگریج جی آتی ہے اے بابی جی ہم تو آپ کی تاری باجاروں میں کرتے ہیں آپ تو بہت اچھی انگریج جی بولتی ہیں سچ ہاں اے بھائی صاحب آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھی نا بیٹھی بیٹھی ہے میں ابھی آپ کے لیے بڑی ایسا ناشتہ بنا کے لاتی ہوں دیکھا کیوں آگئے چانی بابو جانی بابو نہیں بھائی جانی جیکسن بولو اچھا اچھا ٹھیک ہے جیکسن جیکسن کیوں بھائی آج کل تیرے گر میں ناسٹہ نہیں ملتا کیا کیا بتا ہوں کیوں میں اپنی نوکرانی سے تنا پریشان ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہر دوسرے دن چھٹی کر لیتی ہے جب بھی دیکھو چھٹی جب بھی دیکھو چھٹی میں تو اپنی نوکرانی کے بنا بلکل آنات ہی ہو جاتا صحیح بات ہے جیکسن آج کل سنسیر نوکرانی ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یار سنسیر پیویاں نہیں ملتی تو نوکرانی کہاں سے ملے گی لے چائپی یار پلٹو تو بتا کہ میں کیا کروں کہ میرا نوکر بھی نہ بھاگے اور ٹھیک ٹھیک کام بھی کرتا رہے سوچنا پڑے گا جیکسن یار تو تو بہت گیانی ہے تو کچھ ایسا انتجام کر میرے نوکرانی کے لیے آرے ہاں آئیڈیا جیکسن تو شادی کر لے دوست شادی یومین میریز نو نو پلٹو یا تو کیا کہہ رہا ہے آرے صحیح کہہ رہا ہوں آرے تو شادی کرے گا تو پتنی آئے گی وہ کھانا پکائے گی ساتھ میں پرتن پیلائے گی اس سے زیادہ سنسیریٹی تجھے کام ملے گی آرے بھاپی جی ایک بات کہوں آپ سے اپنے جیسی ایک سندر سی لڑکی میرے ڈھونڈ دو میں سوچتا ہوں شادی کری لوں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کا سماکار تو بہت اچھا ہے نا جیسا بھرو ویسا چل دو آرے پلٹو یار یہاں تو کچھ جڑکا لگ رہی ہے آہا میں سوچتا ہوں کیونکہ بابی جی کا مون بھی ٹھیک نہیں آہ نکال لے نکال لے آرے پلیٹ تو چھوڑتا جا آہ نکال لے پلیٹ بھئی لے گیا آچھا تو تم ہم پتنیوں کو ناک رانی سمجھتے ہو آج مجھے پتا چل گیا سب کچھ سچ سچ پتا چل گیا دیکھو رام پیاری بھرا مت ماننا اگر تم نے گلت مطلب نکال ہے تو آہم سوری اور یہ تو اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور ایک بات بتاؤ ڈالی کیا لیو نہیں کہتے ویلیو کہتے ہاں ہاں مجھے سب پتا ہے اب جاؤ دوسرا ناشتہ بناو بے اب دوسرا ناشتہ مجھ سے نہیں بلتے ہیں ناشتے واشتے چلو ناشتے کی بات چھوڑو لیکن آج لنچ میں مجھے کرے لے ضرور کھلا نا ناشتے کی بات چھوڑو اور کرے لے کھلاو تو پھر جلدی سے اٹھئے اور جا کر سبزیاں خرید لائیے تاکہ تمہاری نوکرانی تمہاری سیوہ میں کھانا پیش کر سکے دیکھو رام پیاری تم ایسی باتیں مت کیا کرو ہمیں برا لگتا ہے سچ ہاں تو آئے انساری جی آہاں یہ ہو بھی نا بات چلو ہمیں کام کرتے ہیں رام پیاری ساتھ میں مارکٹ چلتے ہیں سبزی لانے کے لیے ٹھیک ہے پر تمہیں میری ایک شرط ماننے پڑے گی ارے رام پیاری ہم تو تمہاری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں بتاؤ کیا چاہتی ہو دیکھو جی ہاں جی میری ساری سہیلیوں کی پتی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو تم بھی کوئی کام کرلو نا دیکھو تم روز صویرے دفتر جاؤ گی میں تمہارے لیے اچھا اچھا کھانا پکا کے دوں گی پھر جب تم شام کو تھکے ہارے آوگے تو میں اس دروازے میں کھڑی ہو کے تمہارا اجزار کروں گی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا رام پیاری کیوں؟ کہیں بخار بخار تو نہیں ہے نا یہ کیا اُلٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں کام کرو کام کرو تمہاری ایسی باتیں مجھے بلکھول پسند نہیں ہے دیکھو جی تم نے مجھ سے پریمس کیا کہ تم میری ایک شرط مانو گے ارے ہاں پریمس تو کیا تھا اچھا چلو بتاؤ ہم کیا کام کریں تو پاپڑ بنانے شروع کر دو پاپڑ ارے یہ بھی کوئی کام ہوا چلو ہم نے پاپڑ بنا بھی لیا تو اسے کھائے گا کون اس میں میری چویر زیادہ ہو گئی تو لوگ میرے سر کو گنجا کر دیں گے تو پھر ایسے کرو تم کسی ڈھابے میں کام کر لو ڈھابے میں ڈھابے میں کیوں؟ میں کسی ہوتل میں کام نہیں کر سکتا کیا؟ ہوتل میں؟ ہاں ارے پلٹو رام تو کسی ڈھابے کے منڈو کا نام ہوتا ہے ہوتل کے بیرے کا نام نہیں اس کا نام تو مالٹورا ہوتا ہے مالٹورا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا میں نے کہتے تھی کہ تمہیں مجھ سے زیادہ انگریجی بول لینی آتی ارے مالٹورا یعنی یعنی کہ آج کے زمانے کا دونک او اچھا اچھا مارڈن ہم ڈھاب سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اب تم چلتی ہو مارکٹ یا پھر میں آکھے لے جاؤں نی 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 بیل چلتی ہو پس ایک ایک اس کی آدھے زندگی تو کپڑے بدلنے میں چلی گئی جام پیاری آج کل مہگا اتنی بڑ گئی ہے کہ آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کی کیا کھایا جائے اسی لیے تو کہتی ہوں کوئی کام دھام شروع کر دو کم سے کام جینا تو آسان ہو جائے گا ارے بھئی ایک بار کہا تو سہی کچھ سوچتے ہیں ارے بھئی ایک 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 بھ یہ بچے کو بری طرح پیٹ کیوں رہا ہے پلتو رام جی آپ دیکھت نہ ہی ہے اکرا ہاتھ میں بندو ہے بندو ہے تو بندو ہے تو وہاں کھلو نہ ہے تو ہموں جانت ہے کہ یہ کھلو نوا ہے پر یہ جو ہے نا سسو ارے ہی اکرا ہاتھ میں لئے کے چوبی سو گھنٹے تھا 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 کرتا رہا تھا میں کچھ سمجھا نہیں یہ کچھ سمجھے نہیں آپ اتری سی بات نہیں سمجھت ہیں اور بندو ہے ہاتھ میں لے کے چلانے کا مطلب نہیں سمجھت ہیں میں کچھ سمجھا نہیں سمجھے نہیں مطلب صاحب ایسا ہے یہ بڑا ہوئی کہ کونو چوڑ ڈاکو یا گنڈا ملی ہو بالکل یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں ہاں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو کولا رہے ہمرا بیچ میں اپنی تانگ ڈا دھو تانگ تھوڑی آڑا رہا ہوں میں تاپلتو رام جی کا نو کروں اے چپ رہو چپ رہو بنواری لال یہ کیسے ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا کیسا نہیں ہو سکتے صاحب اکرا لچھن بتا تھا ارے تمہاری بات گلت بھی تو ثابت ہو سکتی ہے میں تو کہتا ہوں اسے بندوگ چلانے دو کھا کہتا ہوں اکرا بندوگ چلائے دے بندوگ چلانے کو سیکھے گا تو بڑا ہو کر فوجی افسر بھی تو کر سکتا ہے کمال ہے کمال ہے کمال صاحب کا سلاح دیئے ساہیب ہماری منہ ہو جی افسر بلی ہو ارے ہو منہ پلتو رام جی کو تھائے کر اکرا نوکر کو بھی تھائے کر بٹن بٹن کر دیئے ساہیب دیکھا دیکھا ہمارے مالک کا کمال موفت میں ہی لاکھوں کی سلاح لے کے جا رہے ہو تھینکی تو بولو تھینکی ساہیب اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی بندوگ چلاؤ جا 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 دیکھا تمہارے پلتو رام کا کمال 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 ہے جی کمال رام پیاری میرے دیماغ میں ایک آئیڈیا آرہا ہے آئیڈیا کیسا آئیڈیا کیونہ لوگوں کو سلاح دینے کا آفیس کھولا جائے آری یہ بھی کوئی کام ہوا بلا اس سے آمدنی کیسے ہوگی آری کیوں نہیں ہوگی لوگوں میں اچھی اچھے سلا دوں گا اور پتلے میں فیز چارج کروں گا بلکل ٹھیک پیسے تو لے لہی پڑیں گے ورنہ دیکھو نا وہ تو موفت میں ہی لاکھوں کی سلاح لے گیا ہاں لاکھوں کی سلاح موفت اوے اوے تو ہے کون کبھی سے بولے جا رہا ہے آری بھائی تم ہو کون میں آپ کا گولام at your service گولام آری ہمیں نہیں چاہیے گولام آری بھائی ہم نے تجھے گولام کب بنایا یاد ہے جب مالک نیچے گیر گئی تھے وہ سبجی پھیل گئی تھی تو مجھے لگا کہ آپ کو میری سیواؤں کی ضرورت ہے میں نے پران کر لیا کہ اب میں آپ کی شرن میں رہوں گا نہیں نہیں ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہے آری ایسا نہ کہیئے مالکین آپ ایسا کہیں گی تو مانات ہو جاؤں گا آپ میں تو میں نے ماں کا روپ دیکھا ہے ماں کتنی جلدی ماں بنا لی پیتا جی آری یہ کیا کر رہا ہے اب تو مالک کا نیا کام بھی شروع ہو رہا ہے آپ کو میری سیواؤں کی شروع پڑے گی آپ رکھ لیجیے ٹھیک 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 تیرا نام کیا ہے مائسلف لندن مائسلف لندن کیا مطلب میرا نام لندن ہے پھر تو باپ کا نام امریکہ ہوگا یہ بھی نام ہوا اس میں ایسا نہیں لگتا جیسے انگریج آپ کی غلامی کر رہے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تُو بولتا بہت ہے کیا کرنے اینٹروڈیشن دے رہا ہوں نا بس ایک تیری انگریجی کی کمی تھی ٹھیک ہے جی اچھا سن دیکھ پھر ہم تیجے سیورام بلائیں گے سیورام چلے گا چلے گا بکر چلو جی مائسلف لندن سیمرا تو یہ سبزی کی تھیلی میں کیا دھون رہا ہے کریلے وہ صاحب نے بولا نا کریلے کی سبزی بنا کریلے تو ہی نہیں اچھا ہوا کریلے کھا 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 تیرے صاحب کا سوابہ بھی کریلے جیسے کڑوا ہو گیا صاحب کے ریدے کریلے ہیں تھے تو کہاں گئے وہ سڑک پہ صاحب کے ساتھ گر گئے ہوں گے وہ ہی رہ گئے ہوں گے تو کریلے نہیں تو کیا برتا بنا نا بیگن کا نہیں نہیں کچھ منانے کی ضرورت نہیں پہلے مجھے تمہارا انٹرویل کرنا ہے اوہ آپ میرا انٹرویو لینا چاہتی ہیں یس انٹرویو پوچھئے ملکم کیا پوچھنا چاہتی ہیں تمہارا نام کیا ہے میرا نام لندن ہے لیکن آپ نے سیو آرام رکھتیا ہے سوال نمبر دوسرا اگر تمہیں تین جنوں کے لیے کوئی دال بنانی پڑے تو کتنی بناوگے آدھا پاؤ یہ بھی ٹھیک ہے اگر سمجھو تم نے تین جنوں کے لیے آدھا پاؤ ڈال بنا لی اچانک دو مہمان ٹپک پڑے پھر کیا کروں اس میں ایک پاؤ پانی اور ڈال لیں گے پانچوں آدمی آرام سے کھا لیں گے ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک تم تو بڑے سمجھدار نکلے اچھا سوال نمبر چار اگر اس مہنگائی کے زمانے میں کوئی ڈھیٹ مہمان ایک بار تو گھر میں آ جائے اور پھر جانے کا نام ہی نہ لے تب تم کیا کروگے تو پھر نمک مرچی کا استعمال زیادہ کر دوں گا اور پھر بھی وہ ڈھیٹ مہمان نہ جائے تو آخری ہتھیار جمال گھوٹے کا استعمال کر دوں گا ارے واہ سیورا تو تو انٹروو پہ بلکل پاس ہو گیا ٹھیک ہے ہم انٹروو میں پاس ہو گئے اچھی بات ہے میں نا لیکن ہماری بھی کوئی شرطیں ہیں تیری بیلکل شرط یہ اچھی بات ہے کہ تیسوں کے تیس دن میں آپ کے لئے کھانا بناوں گا سیوہ کروں گا ٹھیک ہے لیکن مہینے میں صرف ایک دن آپ کھانا بنایں گی اور میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا اور سن لو کیول پہ فلم نہیں دیکھتا سنیما پہ فلم دیکھنا جاؤں گا ٹکی ٹاپت کا کیا کیا تو نواب صاحب وہ دیکھنے جائے گا وہ سنما اور کیا اور کیا اور میں میں بھی تیری لے کھانا بناوں گی اس میں نارا جانے والی بات کیا ہے مجھے تو صرف ایک دن کی چھتی جائی ہے نا تو منظور ہے پر پہلے مہینے تنخہ صرف سو روپے دوں گی کیا دیکھ تو اچھا کام کرے گا تو دوسرے مہینے تیرے دو سو روپے کر دوں گی پھر تیسرے مہینے تین سو اور بارہ مہینے میں تیری تنخہ تو بارہ سو روپے ہو جائے گی پڑھتا ہوں نہیں کھاتا چلتا ہوں کیا ہوا بارہ مہینے بعد آنگا سن تو مجھے کیا ہو گیا رہے مجھے کیا ہونا ہے مجھے کیا ہو کچھ نہیں ہوا ہوا تو آپ کو ہے مالکن میرا کیا ہے میں تو انات ہوں میں آپ لوگوں میں ماں باپ کا روپ دیکھا اس لئے آپ کے پاس آیا مجھے آپ کی دھندولت مجھے 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 آپ کا پیار چاہیے اور دیکھ کرنے کو روٹی چاہیے ارے 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 یہ تجھے کیا ہو گیا تو تو رونے لگا دیکھ چک ہو جاؤ یہ تو میں بھی رونے لگوں گی اندر جا کے سمیٹ اور سن میں تو تیرے ساتھ یوں ہی مزاگ کر رہی تھی ہاں جا یہ سب اندر لے جائے ہاں 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 سیوارو ایک کام کرتے اس باڑ کو ماں لگا لیتا ہاں 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 تو اس کا پیار گھر میں ڈکتا ہی نہیں جا بولا دینا ارے کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آگئی ہوں بس ذرا دو منٹ کے لیے باہر کیا چلے جاؤ پھٹ گلاوا بھیگ دیتے اور کس موئے کو بھی تو پتہ چل جاتے کہ میں گئی کہ ہوں لیکن رام پیاری تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے ارے ہم تو تمہارے بگر ایک پل بھی نہیں جی سکتے چلو کوئی بات نہیں رام پیاری ایک کام کرو ذرا اس باڑ کو پڑھیں ہاں ہائے رام کیا ہوا تم نے پککا ڈھال لیا یہاں اپنی سلا دینے کا دفتر بھولے کا ہاں میں پوچھتی ہوں جی تمہاری موئی سلا پہ فیٹ کون کرے گا فیٹ میں کچھ سمجھا نہیں فیٹ 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 مانے یکین اوہ اچھا اچھا فیٹ ہاں ہاں وہی چوبائے ذرا اس باڑ کو پڑھ لو ذا ارے تو ہٹ یہاں سے پڑھو پڑھو اچھت سلہ پارلر یہ باڑ میرے آفیس کے باہر لگے گا اب یہ دوسرا باڑ پڑھو ہاں نیام و شرطیں ہاں صلحہ لینے سے پہلے وجیٹر ہاں رجیسٹر می اپنا نام و پتہ لکھیں ہاں صلحہ لینے سے پہلے صلحہ کی فی صور پہ صور پہ جمع کر آدے ہاں صلحہ مانے یا نہ مانے آپ کی اپنے مجھے صلحہ کے آدھار پر کار میں سفلتہ پراکت کرنے کی کوئی قارنٹ نہیں ہاں صلحہ لینے صلحہ لینے اور اس پر عمل کرنے سے اگر کسی کو کوئی نقصان ہوا تو اس کا جمعوار سویم صلحہ لینے والا ہوگا ہاں ٹھے رام تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیوں یہ موہ بوٹ پڑھ کر کون بیوکوب تم سے سلا لے گا آرے مالکن بیوکوبوں کی کم ہی نہیں ہے ہاں ایک ڈھنڈو ہزاروں ملتے ہیں ہاں دو تو میرے سامنے ہی کھڑے ہیں بیکار کی باتیں مت کرو رام پیاری جاؤ اندر جاؤ اور اندر جا کر جگے بناو جگہ جگہ کس لئے ارے یہ سارا سامال رٹھنے کے لئے کیا میں اس پر بیٹ کے سلا دوں گا یہاں تو میج کرسی آئیں گی پورا آفیس کا واتھا برند بنے گا یا سمالکن دیس از آفیس نا چبرا نوکہ بچھا میں تو چلی کرتے لاؤ اپنے آپ راما سے گھر ہاں راما کے گھر کبھی مہکے جانے کی بات نہیں کرتی کیا کام ہے میڈم یہ ابھی بولاتیوں اے جی کمہارے چرس والے آگئے چرس والے چرس والے ہاں چرس ٹیبلیٹ والے چرس ٹیبلیٹ چرس ٹیبلیٹ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو چرس ٹیبلیٹ کا میں کیا کروں گا کیا کروں گا تمہیں مانگ آئی ہوگی تو وہ آرمی دے کر آیا ہے ایستہ بولو لے آئے بھائیا لے آئے بھائیا اپنے مالک کو کہہ دے پیسہ وہیں بجھوالیں گے اگر کسی نے سن لیا کہ چرس ٹیبلیٹ مانگ آئی ہے تو سیدھا بڑے گھر بھیج دے گا کمان کار کیوں کسی بڑے گھر بجھوانے کی کونسی بات ہے لگ لے آیا تمہا مالک لے آیا تمہا مالک کورسی ٹیبل آگئی ہے بولو آپ کیا کروں گے جب یہ لے آیا تمہانی چرس ہو ہو انگریزو کی نانی تم انگریزی بولنی باند کر دو مرنہ کسی دن میرا ہارٹ بند ہو جائے گا اسے ٹیبلیٹ کہہ اسے ٹیبلیٹ کہتے ہیں ٹھیک 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 اے اوپر والے یہ تنہیں انگریزی بھاشا کیوں بنائی چلو بنائی تو بنائی تو پھر تنہیں رام پیاری کیوں بنائی ہاں کمال ہے کمال کمال ہے کمال کمال ہے کمال کب تہاں کس کو کر دے گے کسمت مال آمار کب تہاں کس کو کر دے گے کسمت مال آمار کمال ہے کمال کمال ہے کمال کمال ہے کمال